چلو امراض میں نے کہا چلو یہاں پہ رک جائیے حسین ابی آپ کا گصہ جائز ہے اس لیے ہم آپ کی بات سر جھکا کے سنتے رہے پر نہ باق خدا ایسے لحظے میں بات کرنے والے کے لیے اس شہر کا موسم بہت خراب ہو جایا کرتا ہے یہ بات آپ سے چھپانے کی ایک وجہ تھی اچھا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے چھپانے کی میں نے تو آسد احمد خان کا نام لے کر شرین اور رجیہ سے پوچھا تھا انہوں نے تو میرے مو پہ جھوٹ بول دیا کیوں پوچھا تھا نا رجیہ ان کے جھوٹ کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن ان کے سچنا بولنے کی بھی ایک وجہ تھی کیا کہتی ہیں آپ سے کیے وہ اسے جانتی ہیں ایک ایسے شخص کو جس کا اس گھر میں زکر تک نہیں ہوتا آپ کہتی ہیں کی راشد احمد خان کا اصد سے کوئی رشتہ ہے غلط کہتی ہیں آپ راشد کا اس عورت سے اور اس کے بچوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور جس رشتے کی آپ زکر کر رہے ہیں وہ تو راشد برسوں پہلے توڑ چکا ہے راشد کا نا اس گھر سے نا اس عورت سے نا ان بچوں سے کوئی رشتہ ہے اور نا ہی کبھی ہو سکتا ہے راشد بتاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہارا دلشاد سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ تم دلشاد کو چھوڑ چکے ہو اسے تعلق دے چکے ہو بتاؤ انہیں یہ کیا بتائیں گے مجھے یقین ہے اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہوتا تو سوتیلے بھائی اتنی محبت سے نہ ملتے مجھے میرا مجھے اس گھر سے گھرشتہ نہیں سن لیا اپنے حسینہ بھی راشد اور دلشاد کا سترہ برس پہلے تلاک ہو چکا ہے اس کا اور اس کے بچوں کا وجود ہمارے لیے سترہ برس پہلے مٹ چکا ہے اسی لیے ہم نے یہ بات آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا واہ واہ کیا لفاظی کی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگ کچھ بھی بولیں گے اور میں مان لوں گی میں نے اپنی آنکھوں سے سرے بجار دونوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے امران کے لیے جو توفے آئے تھے نا اس کی قیمت بھی آسد احمد خان نے آدھا کی تھی اور تو اور وہ موٹر سیکل بھی آسد احمد خان نے ان کو گفٹ میں دی تھی میرے بیچارے بھولے بھائی نے صرف اپنا پوچھ لیا کہ ان دونوں میں رشتہ کیا ہے کیا حالت کر دی انہوں نے وہ آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے رشتہ ہی نہیں ہے اب تو آپ کہیں گے یہ فوٹو بھی نکلی ہے میری بات سنیے حسینہ بے ایک بچے کی غلطی کے وجہ سے آپ پورے گھر کو تو سزا نہیں دے سکتی نا ہو سکتا ہے کہ بیان سے کچھ غلطی ہوئی ہو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارا اس گھر سے کوئی رشتہ ہے ہمارا اس گھر سے نہ کوئی رشتہ تھا اور نہ کبھی ہوگا حسینہ تم نہیں جانتے وہ دلشاہت کیسی جادوگرنی ہے تو بڑے بڑوں کو اپنے جال میں پھاس لیتی ہے پھر ایان تو بچارہ صرف بچہ ہے ضرور دلشاد نہیں اسد کو کہا ہوگا کہ ایان سے نزدیک یا بڑھائے تاکہ وہ اس کو اُلٹی سیدھی پٹی پڑھا سکے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جس آدمی کی دو دو بیویاں میں ایسے گھر میں اپنے بیٹے کا ریتن نہیں جوڑ پٹی موسیقی آپ یا آئیے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم تمہارے گھر میں قدم رکھیں گے دلشاد اگر ہم پر بجلی بھی کر رہی ہو نا تو خدا خسم ہم تمہارے گھر میں پناہ لینے نہیں آئیں گے موسیقی 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 اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں کوئی ایسا فیصلہ لینے پر مجبور نہ کرے جس پر اس کے بعد اسے پچھتا نہ پڑے لیکن اسد نے کیا کیا ہے نکھت کی سگائی ٹھوٹ گئی ہے اور اس کا سمیدار تمہارا بیٹا ہے لیکن اس میں ہم یہاں بحث کرنے نہیں آئے صرف تمہیں خبردار کرنے آئے اسد سے کہہ دینا کہ وہ آیان سے کبھی نہ ملے اس سے دور رہے پرنو اس کا انجام بہت برا ہوگا باقی تم خود سمجھدار ہو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی